ڈاکٹر سمون نے آئی ٹی آئی ڈوڈا کا کیا دورہ سی بی ٹی لیب کا ابدادہ کیا پرنسپل سیکٹری سکل ڈویلپمنٹ ڈاکٹر ازگر حسین سمون نے آج آئی ٹی آئی ڈوڈا کا دورہ کیا اور آئی ٹی آئی ڈوڈا کے انتظامی بلوک کے جاری تعمیراتی کام کا پیج درافت کا معاینہ کیا انہیں متعلقہ عمل درامت ایجنسیوں کو ہدایت کیے کہ وہ کام کو تیز رفتار سے انجام دے تاکہ انسٹیٹیوٹ استعمال کر سکے انہیں آئی ٹی آئی ڈوڈا میں سی بی ٹی لیب کا بھی ابدادہ کیا جو کہ پورے ظلہ میں اپنی نوائت کی پہل ہے انہوں نے انسٹیٹیوٹ کی مجموعی کام اور انفرسٹرکچر خاص طور پر ورکشاپس کو سراہا ڈاکٹر سمون کے ہمرا ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا وکاش شرمہ سینئر سپریڈنٹ آف پولیس ڈوڈا ممتاز احمد جوائنڈ ڈائریکٹر سکیل ڈویلپمنٹ جمو فاروق احمد خان پرنسپل پولی ٹیکنک کالیج ڈوڈا آشک نبی سپریڈنٹ آئی ٹی آئی ڈوڈا رویندر سنگھ بھاٹی کے علاوہ دیگر سینئر افسران انہوں نے آئی ٹی آئی ڈوڈا کے حوالے سے موجودہ سیکشن دوہزار اکیس سے دوہزار بائیس کے داخلے کے عمل کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے ڈسٹرک سکیل پلان کے مطابق نئے کلیمت کی نوکری پر مبنی کورس متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دے اور مقامی سانت کی ضروریات کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے کاکی بے روزگار نوجوانوں کو نوکری کا موقع مل سکے گلانی کے پوتر سمیت ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے ایک اسکریت پسند کا بھائی جے کے حکومت کی خدمات سے برطرف جمہو کشمیر حکومت نے ہفتے کے روز مرہوم سعید علی گلانی کے پوتر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پی اے کے سے کام کرنے والے ایک اسکریت پسند کے بھائی کی سرکاری خدمات ختم کر دی ہے بونیار میں ریچ کے حملے میں ایک شخص زخمی شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ کے علاقے ترکن جان بونیار میں ایک ریچ کے حملے میں ایک شخص شدید زخمی ہوا زخمی شخص کی شناک خرشید احمد خان والد مظفر دین خان امرہ 48 تحقنا ہنڈی ترکن جان بونیار کے طور پر کی گئی ہے جمہو کشمیر انکاؤنٹر پونچ راجوری کے جنگلات میں ساتھ دن سرچ آپریشن کے دوران پوچھت آج کے لئے تین افراد کو ہراست ملیا گیا جمہو کشمیر کے پونچ راجوری سرحدی ازلہ کے جنگل پٹی میں جاری سرچ آپریشن کے دوران ماں بیٹے کی جوڑی سمیں تین افراد کو پوچھت آج کے لئے ہراست ملیا گیا ہے جہاں پچھلے ہفتے دہشتگردوں کے ساتھ دو الگ الگ فائرنگ میں نوہ فوجی حلاق ہوئے تھے شوپیان سڑک ہاتھ سے میں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے تین افراد زخمی جنوبی کشمیر کے شوپیان سڑک ہاتھ میں اعتوار کو ایک رکھ سڑک سے فسل کر نالے میں گرنے سے تین افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے زخمی افراد کشناک دویندر سنگھ ڈرائیور درمویز سنگھ اور سندیب سنگھ کے طور پر کی گئی ہے وہیں تینوں کا تعلق ہریانہ سے بتایا جا رہا ہے بدروہ چمبہ انٹرسٹیٹ سڑک پر پی ڈی ڈی ملازم سمیت ایک ڈرائیور سڑک ہاتھ سے میں جہاں بک اعتوار کی سی پہر بدروہ چمبہ روڑ پر خنی ٹاپ کے قریب دو افراد بشمول ڈرائیور اور پی ڈی ڈی پاول ڈویلپمنٹ دپارٹمنٹ کے ایک ملازم جو ایک منی مسافر گاڑی میں سفر کر رہے تھے موقع پر ہی جہاں بک ہو گیا دوسرا شدید زخمی ہو گیا جب وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے گاڑی فسل گئی و گہرائی میں جا گری مرنے والوں کشناک تہجاز احمد عمر پنچ تالیس والد محمد سلطان اور روی کمار عمر بتالیس والد شاہ دیلال دونوں سرطنگل گاؤں کے ریائشی کے طور پر ہوئی ہے زخمی کشنات ارفان احمد والد بشیر احمد ساکنا بیجا گاؤں کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ متاثرہ افراد سرطنگل گاؤں سے پدری کی طرف جا رہے تھے کھلگام میں دو گیر مقامی افراد کو گولی مار دی گئی دوسرا زخمی جنوبی کشمیر کے زلہ کھلگام میں احتوار کی شام نامعلوم مسئلہ افراد کی فائرنگ سے دو گیر مقامی افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا وکام نے بتا کہ بندوق برداروں نے بن پورا پر ان پر فائرنگ کی جس سے دو افراد راجہ رشیدے اور جو گندر رشیدے دونوں بیہار سے تعلق رکھتے ہیں موقع پر ہی دم توڑ گئے اور ایک دوسرا شخص زخمی ہو گیا زخمی کو جی ایم سی انتناک منتقل کیا گیا انہوں نے بتا کہ زخمی چون رشیدہ سوال تیجودہ ساکنا بیہار کو جی ایم سی انتناک لے جایا گیا جہاں اس کی حالت متحقین بتائی جا رہی ہے کٹھوہ ہیلیکاپٹر حادثہ دوسرے پائلٹ کلاش پچھتر دن بعد ملی آج اعتوار کو کٹھوہ کے بسولی علاقے میں رنجیت ساگر ڈیم کے قریب بارتے فوجی کی ایکویشن کراپس کے ہیلیکاپٹر کے گرنے کے بعد تین اگت سے لاپتہ پائلٹ کلاش برامت ہوئی آج سے کے بعد دو پائلٹ لاپتہ ہو گئے تو ان میں سے ایک کلاش پندرہ روز بعد برامت ہوئی تھی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت کل پھر ملیں گے اللہ حافظ پرنسپل سیکٹری سکل ڈویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے آج آئی ٹی آئی ڈوڑے تو دوارو کیرو پرنسپل سیکٹری محکمہ سکل ڈویلپمنٹ ڈاکٹر آزگر حسن سیمونے آج آئی ٹی آئی ڈوڑے تو دوارو کیرو اے محکے پڑھ ٹینے آئی ٹی آئی ڈوڑے ماں چلنے والے کمکاز تو بھی جائزون نیو اے محکے پڑھ زلہ ترکیاتی کمیشنر ڈوڑا وکاش شرما ایس سپی ڈوڑا مونتاز احمد جوائنٹ ڈریکٹر سکل ڈویلپمنٹ جمہو فاروق احمد خان بھی موجود بتے جمہو کشمیر حکومتی مرہوم سید علی گلانی تے پوترے سمیت ڈوڑے زلے لا تعلق رکھنے والے ایکی اسکریت پسندو برا سرکاری نوکری لا برطرف کیری سٹو چھے یاد رو کی ڈوڑے زلے لا تعلق رکھنے والے اینگ ماچو پیشے لا آر ای ٹی ٹیچر بوتو شمالی کشمیر تے بارہ ملا زلے تے ترکین جان بونیار علاقے ما اچھے ایکی ماچے پٹھ حملو کرتا اینگ ماچو خاصو زخمی کیری سٹو چھو زخمی ماچے تی پیشان خرشید احمد خان والدے مزفردین خان عمر اٹھالی چھے اینگ ماچو ترکین جان بونیار علاقے تو رانے والو چھو پونچ راجوری تے جنگلات ما آز ست میں دی سرچ آپریشن تے دوران بھارتیا فوجہ ترائی ماچے پوچھتا چھا جو گرفتار کرو چھے شوپیان شرک خاصے ماہ ہریانا لا تعلق رکھنے والے ترائی ماچے زخمی جنوی کشمی تے شوپیان زلے ماہ آرتے دی ایک ٹرک شرکا لا نالے ماہ شکنے تی وجہ ساتھی ترائی ماچے خاصے زخمی بوئنگے چھے زاند ماہ زا ایک تی حالا تشویشناک چھے زخمی ماچے تی شناک دیوندر سنگھ دھرمویر سنگھ کنے سندیپ سنگھ چھے این ترائی ماچے ہریانا تے رانے والے چھے بدروہ چمبہ شرک خاصے ماہ ایکی پی ڈی ڈی ملازم سمیت دوئی ماچے جانبہ کنے ایک اورو ماچو بچو خاصو زخمی مرنے والے ماچے تی پیشان ایجاز احمد والد محمد سلطان عمر پنچدالی کنے روی کمار والد شادی لال عمر بتالی چھے تین دوئی ماچے سرتنگل گرام تے رانے والے بوتے ساتھی زخمی بونے والے ماچے تی پیشان ایرفان احمد والد بشیر احمد جی تینگ زخمی بونے والو ماچو بھیجا گرام تو رانے والو بوتو جنوبی کشمی تے کل گام زلے ماں آز یعنے آرتے دی کینسی نامعلوم بندوق برداریں دوئی گیر مقامی ماچن ماری گولی زیتے نتیجے ماہ این دوئی ماچے زخمی بوئنگیو چھے زخمی ماچن تی پیشان راجہ رشید دیو کنے جوگندر رشید دیو چھی کٹھوا ہیلیکپٹر ہاتھ سے ما لاپتا دوکے پائلیٹ تی لاش از پچترویں دی برامد یاد روکی کٹھوا تے بسولی علاقے ما رنجیت ساگر ڈیم تے نیڑے بھارتیا فوج تو ایک ہیلیکپٹر کی تقنیقی خرابی تے چلتے کریش بوئنگیو رو ہاتھ سے لباد دوئی پائلیٹ لاپتا بوئنگیو رے تے پرنے دیس پہلے ایک پائلیٹ تی لاش برامد بوئنگیو ری مگر ایک آو بھی لاپتا بوتو زیتی لاش از برامد بوئنگیو چھی حضرت سرازی خبرنامے ما فلحال ایترو ہی دیت اجازت خدا حافظ پرنسپل سکٹری سکیل ڈولپمنٹ ڈاکٹر آسکارو سین سیمونے از آئی ٹی آئی ڈوڑر رو کیو دورو تے آئی ٹی آئی ڈوڑر اے انتظامی بلاکرہ جاری تامیراتی کامیری پیش رفتر رو کیو مائنو اس کے نالاوہ تے نئی متعلقہ عمل درامد جنگ سنجی دیتی ہدایت کتے نکامیری رفتار دین تے جیسی انجام انکرہ حامرہ زیلات رکیاتی کمیشنر ڈوڑا ویقاس شرمہ ایس ایس پی ڈوڑا ممتاز احمد جائنٹ ڈیریکٹر سکیل ڈولپمنٹ زیمون فاروق احمد خان تے اور بھی بڑے احجدار شامل تھی ہے گیلانر پورڈ سمہتا ڈوڑے سی تعلق رکھنے والے کی آسکریت پسندر اور ڈاڈ جے کے حکومتی ری خدماتن کا نکی ہے بار طرف ایج زیمو کشمیری ری حکومتا مرحوم سید علی گیلانر پورڈو تے پاکستان رے زیر انتظام کشمیر پی اے کیسی کم کرنے والے کی آسکریت پسندر ڈائری سرکاری خدماتا ختم کری چھوڑی شمالی کشمیر ری جلا بارمول رے علاقہ ترکن جان بونیار میں ایکی چھر حملے میں آکھ شخص گوو زکمید سرونو فرشید مد خان باورنو مزفردین خان جاکی ہنڈی ترکن جان بونیار رو رانے بالو ہے زیمو کشمیر ری پونچ تے راجوری سر حدی زی لکر جنگل ما جاری سارچو پریشن رے دوران ہاجتے ما ٹھس میں تا ٹائزن نیئے پوشگا شرلی ہراستی ما جنوبی کشمیر ری زی لاشو پیار ما تا رہ دے آڑے آک ٹرک سیڑکی پونٹ لیڈ تا ایکی نال مجی پیشو جسما ہریانا سی تعلق رکھنے بالے اٹلا آئی زنے بو ہے زخمی زین میں نایک کری حالت تشویش ناک ہے زخمی بونے بالا کرو نو درائیور دویندر سنگ دھرمویر تے سندیف سنگ ہے جتارے دیارے بڑھلا چمبہ انٹسٹیٹ شرل کی پولی کھانیٹا پرے نیڈے دوئی زنے بشمول درائیور تے پی ڈی 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 ڈر آکمل آزم زین کی مینی کے ڈی ماں ساپر تیل ہو رہ کرنے جنبو ہے حاصل شکار جسما دوئی زنے گریب ہوئی موت آکھ پو ہو زخمی مرنے بالا کرو نو دوئی جاز احمد باور نو محمد سلطان تے روی کمار باور نو شادی لال ہے ان دوئیو زنے سرتنگل بڑھلا رہے رانے بالے ان زخمی بونے بالے رنو ویرخان احمد باور نو بشیر احمد ہے زن کی بیجر رانے بالے ان پلسے بالے یہ جاؤں کی انا سر تنگلے را پیجر دارتی ہے چالو رے جنوبی کشمیر جلا کولگا میں ماں تارے دیارے ڈاؤزا نامالوم جانے فائرینگ کرتا دوئی گیر مقامی جانے کی ہے علاق تیاک کیوں زخمی مرنے بالا کرنو راجہ رشی دیو تے جوگند رشی دیو ہے انا دوئیو جانے بیہارے رے رانے بالے ان کٹھووا ہالی گپٹر ہاتھ سو دکھے پوائلڈیری لاش از پچاتروں دیارے ملی ایسے ساتھی دیت اپنے میزبان نئی ملک وینی جی اس امیدی ساتھی اجازت کالا انشاءاللہ فری بولی ملکات